السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو کیئر کیوری بیوٹی میں ہونٹو کرش پیلا ہر بلیسٹ آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں ایک بہت زبردست چیز اٹھرا اور بانچ پن کے لیے کئی خواہدین مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ اس طریقے کے مسائل ہمیں آگئے ہیں اب اس کا سلوشن کیا کیا جائے بہت علاج کروایا ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں مل رہا تو آج بہت چھوٹی سی چیز جو کہ آپ بہت آسانی سے پنساری سے بھی لے سکتی ہیں لیکن اگر آپ کشمیر والے ایریا کی سائٹ پہ ہیں یا مضافاتی ایریا پہ ہیں تو یہ آپ کو بہت آسانی سے مل سکتی ہے اس کے ساتھ دو تین چیزیں اور شیئر کروں گی جس کے اوپر یہ کام کرتی ہے لیکن ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں جو ڈیپوٹی چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز کہ رہم سے ریلیٹڈ کوسٹن میں سے کافی آ رہے تھے فیبرٹ سے ریلیٹڈ سپیشلی کہ رہم میں رسولیاں ہو گئی ہیں جو کہ کینسرک ہوتی ہیں اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ میں کر چکی ہوں آپ اس کو چیک کر لیجئے گا کائنلی تاکہ خواتین جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے بہت زبردست چیز ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کر رہی ہوں سیمبلو کی جسے بربرس ویلگریس یا سنبل کا نام دیا جاتا ہے اسے سیمبلو کی لکڑی بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی یہ ہڈیوں کو جڑنے کے کام آتی ہے یعنی ہڈیاں مگر اڈوڑ جائیں اس کے بھی کام آتی ہے لیکن اس کے اندر بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کے بانچ پان اٹھرا کے اوپر بھی کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے ٹرائی گریس رائٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے آپ کی نظر کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے تھائرائٹ کا بہت پرابلم آرہا ہے ہوتین کے اندر اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرتی ہے مہروں کے مسائل ہو گئے ہوں تب بھی یہ بہت اچھے کام کرتی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں کہ بانچپن اور اٹھرا کے لیے آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے پنزاری کے پاس بہت آسانی سے مل جائے گی سمبلوں کی لکڑی کہتے ہیں سک سمبلوں بھی کہتے ہیں اور برپرس والکیریس بھی کہتے ہیں گوگل کر لیجئے گا آپ کو بکٹر اس کے مل جائے گی کشتہ سنکھ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے ساتھ بہت سے ہربل سٹور یا پنزاری ہوتے ہیں ان کے پاس یہ آلیڈی آویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو آنبہ حل دی چاہیے ہوگی جس کی آلیڈی میں بہت دفعہ آپ لوگوں سے پکٹر شیئر کر چکی ہوں اس کے ساتھ آپ کو سمبلوں کی یہ لکڑی چاہیے ہوگی تینوں چیزیں جو ہیں ہم وزر آپ نے لے لینی ہے اچھے طریقے سے پہلے ان کو کرنا ہے پاورڈر میں کرنے کے بعد ان کا وزن کی دیئے وزر ہونا چاہیے اگر آپ سو سو گرام بنا رہے ہیں تو ہر چیز سو سو گرام ہونی چاہیے پچاس پچاس گرام بنا رہی ہیں تو ہر ایک چیز پچاس پچاس گرام ہونی چاہیے لیکن سفوف ہونے کے بعد یعنی پاورڈر کرنے کے بعد ایسے نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ اس کا ویٹ کر لیں اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب ایک بڑی چھٹکی آپ صبح و پہر شام تینوں ٹائم کھانا کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ تقریباً چھ ماہ تک استعمال کریے کیونکہ اٹھرا کا مرض یہ بہت جلدی نہیں جاتا باقی اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کروارہی ہیں تو ضرور ساتھ میں کرواتی رہیے ساتھ میں اس کو بھی شامل کر لیجئے اچھا لیٹس پوز اگر کسی کو یہ نہیں ملتی ساری کی ساری چیزیں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ہلدی اور سینگلو اسی کو استعمال کر لیجئے وقت تھوڑا سا لگ جائے گا لیکن کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا دو اس کے بعد یہاں پہ اقتصر کے لیے میں انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو اپلوٹ کر دوں گی جڑی گوٹی چینل پہ آپ وہاں پہ چک کر لیجئے گا تھائر اٹھ کے لیے بتا دیتی ہوں سیم چیز ہے یہی اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے کچھ تسنک ہو گیا آم با حدی ہو گیا اور سندو ہو گیا تھائر اٹھ گلینڈ کے لیے انشاءاللہ میں مزید بھی آپ لوگ کے لیے لے کر آوں گی اب بات کرتے ہیں کہ ٹانسلز جن کے سیمپلی جو ہے وہ پھول جاتے ہیں اکثر خواتین کے بچوں کے ٹانسلز پھول جاتے ہیں مرزہ زرات کے تو ٹانسلز بڑھ گئے ہوں تو یہ جو سیمپلوں کی لکڑی ہے چھوٹا سے پیس آپ دھیان رکھئے گا کہ تین بڑی چھوٹکیوں سے زیادہ نہ یہ بنتا ہو چھوٹا سے پیس آپ لے کر رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کو موہ میں رکھ لیجئے اور اس کو چبھانا شروع کر دیجئے یہ لکڑی آپ نے نگلنی نہیں ہے بس اس کا رس آپ میں چوزتے جانا ہے انشاءاللہ عزیز آپ کے جو ٹانسلز ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے اور جو اگر آپ کو نہیں ملتا کشتہ سنکھ ہو گئرہ باقی چیزیں اس صورت میں بھی آپ کا جو اہودہ درکیا ہے یا تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کی سوزن بھی کم ہو جائے گی اور وہ اپنی جگہ پہ واپس پیا جائے گا لیکن تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا کیونکہ انگریڈینٹس آپ کے پاس پورے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سنگلو اگر پاورڈر فارم میں آپ ایک چھوٹی چھوٹکی یا تین چھوٹکیاں جو ہیں وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیا کریں تو آپ کی گردن کے مہرے جو ہیں وہ بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے بیلنس میں آنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ تو میں نے اوائل ایک شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے کائنڈی اس کو بھی ساتھ میں یوز کریے گا اور بلنڈ پیوریفیکیشن بہت زبردست طریقے سے کرتا ہے یہ سنگلو اور کینزرک پیشنٹ جتنے ہوتے ہیں تقریبا ہر ایک میڈیسن کے اندر سک سنگلو یعنی سنگلو کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی خواتین جو کہ پی کارٹ پی سی او ایس یا فائیوریٹ سے جوز رہی ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ داکتبے چھائیوں کے لیے میرے بہنیں بہتشان رہتی ہیں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کشتہ سنگھ آپ نے لے لینا ہے سنگلو لے لینا ہے حلدی اور آم کے درخ کی چھات یہ جو چیزیں ہیں یہ ہموزن آپ نے لے لی ہیں وہی صورت ہوگی سب سے پہلے آپ نے اس کا پاودر کر لینا ہے ہر ایک چیز کا الگ الگ اس کے بعد ہر ایک چیز کا الگ الگ آپ نے ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ساری چیزوں کی کوانٹیٹی پچاس گرام یا سو گرام بن رہی ہے اسی حساب سے آپ ویزلین یا کوئی بھی جسے پیٹرولیم جلی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ایکوال کوانٹیٹی یعنی پچاس گرام اگر یہ تمام چیزیں بن رہی ہیں پچاس گرام ہی وہ تمام چیزیں جو ہیں پیٹرولیم جلی کے اندر آپ مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد آپ تقریبا اس کو تین چار دن کے لیے کریم کو چھوڑ دیجئے چھوڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کو استعمال کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ ایک دم سے ہم کوئی بھی ہرپلوڑی بنائیوی جو کریم ہوتی ہے اس کو اپلائے نہیں کرتے کیونکہ بوٹینیکل چینز ہونا ہوتا ہے اب آپ نے اس کو رات میں اپلائے کر لینا ہے آپ کے داگ دبیں ہیں چھائیاں ہیں اکنی ہیں جو گوش بھی ہے جگہ پہ آپ نے اپنائے کر لینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے مارننگ میں اس کو سمپل وارٹر سے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ فیس کے اوپر یہ نہ رہ جائے اس اس طریقے سے پھوڑی پھن سے خارش داد چمبل گرہ ہو جاتی ہے تو آپ 20 سرسل کا تیل لے لینا ہے اس میں آپ نے سمپل کی جن کا پاؤڈر ایک چھوٹا چمت جو ہے اس میں مکس کر لینا ہے اور جو بھی متاثر جگہ ہے آپ نے اس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اگر مارس پرانا ہوگا تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر گ اور جن کا بی بی ہائی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پانچ تولہ تازہ خجور لے لیں ایک پاؤس سیم لے لیں دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور شروع میں ایک ہفتہ تین ٹائم کھانا کھانے کے آپ دیکھیں گا کتنے اچھے طریقے سے آپ کا بی پی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا کیسے یوز کرنا ہے پہلا ایک ہفتہ صبح و شام ایک گولی کھانا کھانے کے بعد دوسرے ہفتے میں صبح و شام ایک گولی کھانا کھانے کے بعد تیسرے ہفتے میں صرف شام کو بیدیو میں